السلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ سب آپ سب دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل خوش رنگ سو آج کی ویڈیو میں بتانے والی ہوں سارا علی خان اور امریتہ سنگھ نظر آئے اجمیر شریف میں لیکن یہاں پہ بتا دو سارا علی خان کو ایسی کیا مشکل آئی جو کہ وہ منت مانگنے گئی اجمیر شریف آگے چل گئے میں آپ کو بتانے والی ہوں لیکن یہاں پہ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے آپ تمام لوگوں سے ایک چھوٹی اس ریکویسٹ اگر آپ میرے چ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجئے گا وہ بھی بیل آئیکن کے ساتھ تاکہ میں کبھی بھی کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت ہوتا رہے سارا علی خان کے بارے میں آپ کو بتا دو سارا علی خان کے جنم ہوا مسلم فیملی جی کا نواب فیملی میں سارا علی خان کا جنم ہوا جس کے بعد ان کی پرورش کی امریتہ سنگھ نے لیکن سارا علی خان جو کہ دل سے ہی ایک مسلمان تھی جس کے بعد آج وہ نظر آئی اجمیر شریف جی تو سار دیکھے بہت ہی زیادہ خوش ہوئے لیکن یہاں پہ بتا دو سارا علی خان نے ان تصاویر کی کیپشن میں لکھا جمہ مبارک بات کی جائے سارا علی خان یا پھر بات کی جائے ابراہیم کی جی ہاں ابراہیم کے بارے میں بتا دو وہ بھی سیف علی خان کے بیٹے ہیں جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بھی اجمیر شریف جانے کا بہت ہی زیادہ شوق رکھتے ہیں لیکن آج جو تصاویر سوشل میڈیا پہ بہت ہی زیادہ وائرل ہوئی آج بات کریں گے جی تو یہاں پہ بتا دو سارا علی خان کے بارے میں کہ وہ اجمیر شریف اس لیے گئیں کیونکہ آج جمعت المبارک تھا جس کے بعد سارا علی خان کا بہت دل تھا اجمیر جانے کا جس کے بعد وہ آج نظر آئی اپنے فینس کے ساتھ جو انہوں نے تصویر شیئر کی جس میں وہ نظر آئی اجمیر شریف میں جی تو یہاں پہ آپ کے ذہن میں آنے والا ہے کہ امریتہ سنگھ تو ایک ہندو فیملی سے بلانگ کرتی ہے وہ کیوں گئی اجمیر شریف لیکن یہاں پہ بتا دو اجمیر شریف ہندو مسلمان ہو ہر کوئی اجمیر شریف جانا بہت ہی زیادہ پسند کرتا ہے جس کے بعد امریتہ سنگھ بھی نظر آئی اپنی بیٹی سارا علی خان کے ساتھ اجمیر شریف میں سارا علی خان کا جمت المبارک کے دن اجمیر شریف جانا آپ کو کیسا لگا مجھے کومنٹ سیکشن میں لازمی بتائے گا اور آپ کو سارا علی خان اور یہ ویڈیو کتنی پسند آئی مجھے لائک کر کے ضرور بتائے گا امید کرتے ہیں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگلی ویڈیو کے لڑکی کا اپنا بہت زیادہ خیال اللہ حافظ